آرمی جی جناب سمر جاوید باجوہ صاحب کو اور ڈی جی ایس آئی صاحب جنرل فیض امیز صاحب کو میں بس ایک بات کہانا چاہتا ہوں کہ پریس لیز آئی ہے کہ قانون توڑنے والوں کو قانون ہاتھ میں لینے والوں کو ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ہم بالکل اس کے قائل ہیں کہ قانون توڑنے والوں کو سزا دینی چاہیے اب ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنی ریایہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے وزیراعظم کی زبان اور یہ اہد سکنی ہے آیا یہ اہد سکنی قانون سکنی کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی آپ بتائیے آتی ہے کہ نہیں آتی وعدہ کس نے توڑا آئے گورنمنٹ نے وعدہ کس نے توڑا آئے عمران خان نے وعدہ کس نے توڑا آئے شیخ رشید نے وعدہ کس نے توڑا آئے نور اللہ قادری نے وعدہ کس نے توڑا آئے ان لوگوں کے جتنے بھی گیرنٹر تھے ان سب نے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ فوج ہرگز عمران خان کی نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کی ہے فوج پورے پاکستان کی ہے ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا رہا خدا رہا ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے وطن کو بچائیے یہ اس انداز میں آپ کو پیش کرنا ہے جس طرح صرف یہ فوج صرف اور صرف عمران خان کی ہے یہ فوج اور ادارے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے محافظ ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ادارے ہمارے یہ سارے ادارے ہمارے یہ آج ہی ایک ویڈیو اورینجل والے ایک جوان نے جناب وہ اپنی گن نیچے رکھ کے تو جناب ویڈیو بنائی اس نے کہا کہ شیخ رشید صاحب ہمیں ذرا کھل کے بتا دو کہ اگر واقعہ تم لبیق والوں پہ گولی چلانے کا آرڈر ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا ہمیں کھل کے بتاؤ تاکہ ہم لبیق والوں کے ساتھ کھل کے کھڑے ہو جائیں لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق آج نارے ختمِ نبوت اللہ لبیق اور اگلی بات یہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی کچھ لبرلز کو کہ کل جناب وہ فوج کی گاڑی گزری ہے تو دو جوان جناب اس کے اوپر کھڑے ہوکے نارے لگا رہے تھے کہ رضوی تیرے جان اسار بیق اور فوج کے جوان لبیق کے جناب حجوم سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے عل جہاد عل جہاد لبیق 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 یہ بڑا دردوہ لبرلز کو کہ جناب فوجی گاڑی میں کھڑا جوان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا نارے لبیق لبیق رسطور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرل صاحب یقینی طور پہ آپ جس فوج کے سربراہ ہے وہ فوج میرے پورے مرک کے ہر عوام کی اتنی ہے جتنی عمران خان کی لہٰذا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کیسے وہ کون سے ظالم ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کے نارے لگانے والوں کو سیدھی گولیاں باری ہیں جن لوگوں نے تین لاشے سبزہ زار میں گرائے ہیں جن لوگوں نے چار لاشے فیض آباد میں فیض پر انٹرچینج پر گرائے ہیں جن لوگوں نے تین لاشے کراچی میں گرائے ہیں جن لوگوں نے ایک لاش بلوچستان میں گرائی ہے جن لوگوں نے ایک لاش تلہ گنگ میں گرائی ہے جن لوگوں نے ایک لاش فیصل آباد میں گرائی ہے جن لوگوں نے ایک لاش بہاول نگر میں گرائی ہے جن لوگوں نے ایک لاش بہاڑی میں گرائی ہے اور جن لوگوں نے سیکڑ و حضور کے غلاموں کو سیدھی گولیاں مار کے اگر پورا نہیں مارا تو زندہ بھی نہیں چھوڑا کہ وہ یوں سمجھ لے کہ کسی کا گردہ وہ ڈیمج ہو گیا ہے کسی کی تانگیں ڈیمج ہو گئی ہیں کسی کے بازو ناکارہ ہو گئے ہیں آپ پوچھیں تو صحیح کہ ایسے کون لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے نہتے غلاموں پر گولیاں چلا رہے ہیں اور آپ ہماری تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ فیض آباد میں جب سیدھی گولیاں اور بلکل سٹریٹ شیلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے حضرت صاحب اس وقت بھی فرما رہے تھے یہ ہمارے بچے ہیں یہ ممتاز قادری کے جنابِ عالی کلیگ ہیں ہماری ان سے لرائی نہیں ہے ہماری لرائی ان سے ہے جن ظالم ہوں نے ان کو اور ہمیں ہم نے سامنے کھڑا کر دی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر وارٹر کینن جو کہ زہریلا پانی ہمارے اوپر پھیک رہا ہو ہم اگر وارٹر کینن کی اس گاڑی کو پتھر مارے وہ تو دکھا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی لپیت والے کیا کر رہے ہیں اور آپ کسی ماں کے اٹھارہ سال کے لال پسینے میں گولی مارنے یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ وہ صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ من سببہ نبیان من سببہ نبیان من سببہ نبیان میں بس یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا اپنے اداروں کے سربراہان کو آرمی چیف کو دی جی آئی ایسائی کو پاکستان کے چیف جسٹس کو اور تمام ذمہ داران کو کہ یہ ذہن میں رکھئے کہ جو رویہ وزیرستان میں ہوا آج تک ان لوگوں کے دل میں اداروں کی محبت واپس نہیں آئی جو رویہ بلوچستان میں ہوا آج تک اداروں کی محبت سعی معنوں میں ان کے دلوں میں واپس نہیں آئی جو رویہ کراچی آپریشن میں مہاجروں کے ساتھ ہوا آج تک وہ اس رویہ کو بھولے نہیں ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے کہ وہ تاریخ مد دہرائی ہے ایک پنجابی بچائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی اداروں کے خلاف زہر اگلا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے ہی اداروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے اور میں آپ لوگوں کو قوازے دور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی ایسے شرپسند سے تعلق نہیں اور آج ایک بڑا مدبر پولیس والا ایک بھائی بتا رہا تھا کہ ہمارے کتنے ہی نوجوانوں نے انکار کر دیا کہ جناب ان پہ گولی چلانی ہے تو ہم خودکشی کرنا قبول ہے لیکن ان پہ گولی چلانا قبول نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں بھی اگر کسی کو زدو کوپ کیا گیا ہے تو وہ انہی ظالموں کے لوگ ہیں کہ جو پولیس میں ان لوگوں کو جو ہمارے ان نحتے ساتھیوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان پہ بھی تشدد کرتے ہیں ہمارے اوپر تو تشددکار ہی نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ادھر بھی زخمی ہو تو وہ بھی ہمارے اگر ادھر زخمی ہو یا شہید ہو یہ بھی ہمارے تو آرمی چیف صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور دنیا کی بہترین ایجنسی کے جناب دی جی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان شر پسندوں کو جو نحتے سینوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں کم مز کم ان کے بارے میں پتا تو کنے ایسے ظالم کون ہیں جو اپنی ہی عوام پہ گولیاں چلا رہے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور ایک بات میڈیا سے بھی ہمارا گلہ ہے کہ جناب یہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جی سعاد بھائی کی گرفتاری ہوئی تو احتجاج شروع ہو گئے یہ سعاد بھائی کی گرفتاری کے اوپر احتجاج ہے خیبر سے کراچی پہ تو میں یاد تمہیں دلانا چاہتا ہوں کہ سعاد بھائی کی گرفتاری کے اوپر جو احتجاج ہوا ہے وہ احتجاج دراصل وہی احتجاج ہے کہ جو سعاد بھائی نے جس کی کال دی تھی کہ فراسی سی سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے